اسلام علیکم سواغت کرتی ہوں آپ سبھی کا تہہ دل سے رانہ کی رسوئی میں تو آج ہم بنائیں گے عید کی ایک اسپیشل ایسی ڈش جو ربڑی شیر کورما بنائیں گے تو دیکھیں اس کی لئے ہم نے کیا کہہ لیا ہے کاجو بادام پشتہ ناریل پانچو مغز اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اور یہ لئے ہے مخانے جس کی ہمیں ربڑی بنانا ہے اور یہ مخانے ہم اور یہ پانچو مغز دوڑ میں بھگا دیں گے اس کے بعد اس کا پیسٹ بنائیں گے دھگا کے رکھ دیں گے اس کو ہم دوڑ میں جب تک ہم کڑائی کی طرف چلتے ہیں کڑائی ہم نے گیس پہ رکھ دی اور کافی اچھی گرم بھی ہو گئی تو اس میں ہم ایک چمل گھی ڈالیں گے یہ دیسی گھی ڈالائے ہم نے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ساری ڈرائی فروٹس اس کو پہلے ہم فرائی کر لیں گے اس کو اب بہار نکال لیتے ہیں دوبارہ سے اسی برتن میں ڈالیں گے ہم گھی اس میں ہم سیوہیں ڈال دیں گے سیوہیں یہ سو گرام سیوہیں ہیں ہماری اس کو بھی ایسے ہی فرائی کر لیں گے یہ بھی کافی اچھے سے سکھ چکی ہے اس کو بھی نکال لیتے ہیں بہار ہم نے یہ مکانے بھگا کے رکھتے ہیں تو یہ کافی اچھی گر گئی ہے اس کا ہم پیسٹ بنا لیتے ہیں پیسٹ ہم نے بنا لیا ہے آپ اس کو ایک سیڈ رکھ دیتے ہیں اب ہم نے لیا ہے یہ تو چمچ کے اتنا دودھ اس میں ڈالیں گے یہ ایک پنچ کے اتنا کھوٹ کلر اور اگر یہ کلر نہ ڈالنا چاہے آپ تو اس کی جگہ آپ کسر بھی لے سکتے ہیں اور یہ لیا ہے میں نے ہری لائچی کا پاورڈر اس کو بھی ایک سیڈ رکھ دیتے ہیں اب چلتے ہیں اپنے گیس کی طرف کھڑائی ہم نے رکھ دی ہے اب اس میں ڈالیں گے ایک کپ کے تقریباً دودھ اوال اس میں خوب اچھے سے آ گیا ہے تو ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا یہ سارا ڈال دیں گے تو اس کو خوب اچھے سے پکانا ہے دیکھ لیجئے گا کتنی گاڑی پڑ گئے یہ تو ہم اس میں ڈال دیں گے یہ فریش ملائی یہ سو گرام ملائی ہے ہریج میں سے ہم نے ابھی اس کو نکالا ہے تو یہ ٹھیک طرح سے پیگل نہیں پائیے اس میں صحیح پیگل جائے گی اس میں اپ ڈال دیں گے ہم ڈال دیں گے ہم ڈال ٹیول اسپون یہ پھوڈ کلر جو ہم نے گھول کے رکھا تھا اس سے اس کا کلر بہت پیارا ہو گیا اب دیکھ سکتے ہیں اس کا جو بھی یہ سائیڈوں سے کیسا چھلکنے لگا ہے خوب اچھے سے بند چکی ہے ربڑی لیکن میں اس میں ڈالوں گی دو چمچ ابھی چینی بس اتنی ڈالنا ہے یہ بند چکی ہے اب اس کو میں ایک گول میں پلٹ لیتی ہوں اسے کڑاہی میں ڈالنا ہے مجھے دودھ یہ ڈیڑھ لیٹر دودھ ہے اوڑا ہوا دودھ ہے اور یہ سوگران چینی اس کو پکانا ہے مجھے خوب دیر تک ٹائم دیکھ کے ہم نے دودھو والے نے رکھا تھا تو یہ پورا ہم نے آٹھ منٹ تک ہو والا ہے چینی کے ساتھ ہمارا یہ ڈیڑھ لیٹر دودھ تھا اور سو گرام سیوئیں اور سو گرامی چینی آپ ٹیسٹ کے حساب سے اپنے میٹھا کم زیادہ کر سکتے ہو اب میں اس میں سیوئیں بھی ڈال دیتی ہوں اس کو بھی مجھے دو منٹ کے تقریبا پکانا ہے دو منٹ پورے ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ساری روڑی دیکھ لیجئے گا ماشاءاللہ سے کتنی اچھی بنی ہے یہ ڈال دیں گے اس میں ڈرائی فروٹس اور یہ پانچ مگز ہم نے اور لیے تھے یہ بھی ڈال دیں گے ان کو ہن نے سیکھا نہیں تھا اس سے کیا یہ چٹکتے ہیں کڑھائی میں اس لئے ہمیں ایسے ہی ڈالنا ہے یہ سیکھنا نہیں ہے اس کو اور دو بوندے ڈالیں گے بس اب اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے ٹڑکے کا ٹڑکہ تیار کر لیتے ہیں اس میں ہمیں زیادہ گھی نہیں ڈالنا ہے ہم نے جو روڑی بنائی اس میں بھی کافی سارا گھی تھا اس لئے کمی ڈال رہے ہیں اور آپ سوچیں گے کہ تڑکہ بعد میں کیوں تو بعد میں اس لئے کشمش بھی ڈال رہے ہیں ہم تو اس لئے اگر ہم پہلے سے تڑکہ لگا کے بنا لیتے ہیں تو یہ کشمش میں کھٹا پن ہوتا ہے تو ہماری شیر خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اس لئے ہم بعد میں لگا رہا ہے اگر آپ کشمش نہ ڈالیں تو آپ پہلے بھی تڑکہ لگا سکتے ہیں اس کا یہی ریزن ہے بعد میں لگانے کا آپ دیکھ سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اور پسند آ رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں میں ساری پلٹوں گی اس میں ایک ہی بار میں ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشب آ رہی ہے دیکھ لیجئا میں ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ